اسلام علیکم کسی زبانے میں پیر پگاڑو جو ابھی والے پیر پگاڑا صاحب ہیں ان کے والد ان کا ایک بیان نخباروں میں اکثر چھپا کرتا تھا وہ کہتے تھے چوہے بلی کا کھیل شروع ہو چکا جھاڑو پھرنے والا اور یہ ان کی ٹرمز ہوتی تھی سیاست کے اندر جب انہیں لگتا تھا کہ کچھ ایسے معاملات ہونے والے ہیں کہ مین پلیئرز بہائنڈ ڈی سین چل جائیں گے ان کو اندر کر دیا جائے گا یا کوئی ایسی ڈیل ہونے والی ہے یا کچھ معنی پہنانے والے آپ نے معنی پہنا لیتے تھے لیکن آج کل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کے وزراء یہ بیانات تواتر سے دے رہے ہیں آج کے دن بھی انفرمیشن منسٹر کی جانب سے بھی یہ بیان آیا اور شیخ رشید احمد صاحب جو ریلوے کے منسٹر ہیں اور اپنی ان کی ایک لہدہ سے جماعت ہے ان کی جانب سے بھی یہی بیان جو تھا ان کی جانب سے بھی آیا کہ مارچ سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا دوسری طرف سے فواد چودری صاحب نے کہا کہ یہ زرداری اور نواز شریف دو ہی تو مین پلیئرز ہے دونوں اندر جا چکے ہیں دونوں کی کہانی ختم تو یہ کہانی ختم ہوئی ہے یا شروع ہونے والی ہے کیونکہ روزانہ نرو کی بھی نوید سنائی جاتی ہے کہ ہم سے اپوزیشن پارٹیز مانگ رہی ہیں کبھی نون لیگ کی جانب اشارہ ہوتا ہے کبھی دوسرے کی جانب اشارہ ہوتا ہے اور آج اگر شیخ رشید کے بیانات کو سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے اور بہت سارے جو یہاں گوسپ چل رہے ہیں اسلامباد کے اندر ان کو سامنے رکھا جائے تو نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو دونوں کو بیفور اینڈ آف ڈیسمبر جیل کے پیچھے ہونا چاہیے اسی طرح کی باتیں چلنی ہیں کہ وہ منی لاننگ کیس مندر ہو جائیں گے نواز شریف صاحب کی جو زمانت ہے اس کا فیصلہ ان کے خلاف چل جائے گا یا یہ فلیکشپ والا جو کیس ہے جس کے اوپر دلائل مکمل ہو گئے ہیں یا وہ ان کے خلاف چلے جائے گا اور دونوں جیل کے پیچھے ہوں گے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ سیاسی سیاسرد پاکستانوں کی کہانیاں ختم اور پاکستان تحریک انصاف والے وہ تگڑے ہو کے حکومت کریں گے اور یہی سے وہ کہانی اور جڑ جاتی ہے کہ جو نمبرز گیم ہے جہاں تحریک انصاف بہت تھن مجورٹی ہے قومی ساملی کے اندر یا سینڈ کے اندر تو ہے یہ اپوزیشن کے پاس اکثریت تو وہاں یہ نکب لگائیں گے اپوزیشن پارٹیز کے اندر ان کے بندے توڑ لیں گے اور یوں اپنی حکومت قائم کریں گے ایسا کبھی ماضی میں ہوا نہیں ہے کہ اتنی کمزور حکومت ج جو ہے ساری اپوزیشن کو لٹا کے ان کے بندے توڑ کے اپنی حکومت بنا کے اپنا کام چلاتی رہے یہ ڈکٹیٹوریل ریجیم ایسا کر سکتے ہیں جہاں پر فوجی سربراہ جو ہے وہ سربراہ مملکت بھی ہوتا ہے چیف ایگزیکٹیو بھی ہوتا ہے کافی ہیٹس اس نے پہنے ہوتے ہیں جنرل پروید مشرف کی مثال ہمارے سامنے دوزار دو میں صادق صریح سے بھی حکومت نہیں تھی بنتی لیکن اس کے باوجود پانچ سال حکومت انہوں نے قائم کیا اور اس کے لئے پاکستان پیپلز پارٹی کے بندوں کو توڑا گیا تو اب کیا طریقہ کار ہوگا کیا جمہوریت کون سا رخ اختیار کرے گی اور اپوزیشن پارٹیز جو ہے ان کے پاس کوئی سٹیٹیجی ہے یا وہ بہت کمزور ہے سب کے اوپر بات کریں گے پروگرام میں